موسیقی 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 پڑھنے سے پڑھنے میں وہ کی مدد کرتا ہے کھانی جان ادھی اچھی چیزیں اب ادھی اپنی چیزیں ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہر کام پاکتے کرتا ہے کھانا کھانی سے پہلے ہاتھ دھوٹا ہے پھر بسم راہ رخوان روحیم پہل کر کھانا کھاتا ہے کھانا کھانے کے بعد الحمدلہ کے اہدر اللہ کا شکر عطا کرتا ہے وہ کھانی کھانے کی چیزوں میں نقص نہیں نکالتا دیکھا بچوں ادھی اچھا بچہ ہے اس کی اچھی عادتی کی وجہ سے سب اس سے محفت کرتے ہیں آپ نے اچھی اچھی عادتیں اپنائیے اور سب کی آنکھوں کا تارہ بن جائیے جی بچوں آپ نے دیکھا کہ اس عبت میں کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی علی کے بارے میں شاباش بچوں کیونکہ صحیح کا آپ نے ادھی کے بارے میں اس کی خوبیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے دیارے بچوں آپ نے اس عبت کے بلند کونی سنی اس میں اچھے بچے کی عادتیں جاننے کی کوشش کی جیسے کہ آپ نے سنا کہ اس عبت میں ادھی نامی بچے کی تاریف کی جا رہی ہے کہ اس کو سب کی سالانہ تقریب میں انساز دیا گیا یہاں سالانہ تقریب سالانہ تقریب کہتے ہیں انگر فنکشن یعنی کی جو بچے سارے سال سامان سال دوہ سال محنت سے پڑھتے ہیں دل لگا کر پڑھتے ہیں اس پر ان میں ہونے والے ہر دوریانے بڑھ چڑھ کر حصہ دیتے ہیں ہم بچوں کو بہترین تال کے ان کا اعزاز دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بچے ہر چیز میں نمبر بان ہوتے ہیں آگے ہوتے ہیں اس میں تو اعزاز دیا جاتا ہے بہترین تال کے ان کا جب اس نے دیکھا شاہداش علی کو بھی اعزاز دیا گیا بہترین تال بھی ان کا حسن جو کہ علی کا بہت اچھا دوست ہے جب اس نے دیکھا کہ علی کو اعزاز ملا ہے اس نے علی کے اسطاع خوادے سے اس کی اچھی عداد کے بارے میں جاننے کی کوشش کی بچوں علی کی اچھی عداد کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا اور جانا بھی تو بیٹا حسن نے کیا جاننے کی کوشش کی آج ہم اس طرح پڑھتے ہیں اور اس سبب کی مساہت پر حد کی طرف چلتے ہیں جی بچوں دیکھیں اسطاع صاحب نے پہلے علی کے بارے میں کیا بتایا اسطاع صاحب نے علی کے بارے میں بتایا کہ علی جو ہے وہ بہت اچھا بچہ ہے ہمیشہ سج بولتا ہے پیارے بچوں سج بولنا اچھی عادت ہے جو بچوں سج بولتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں پھر اسطاع صاحب نے یہ بھی بتایا کہ وہ دل لگا کر پڑھتا ہے تو پیارے بچوں جب آپ کوئی بھی کام کریں اس میں ہمیشہ آپ پورے دل لگا کر وہ کام کریں اگر آپ دل لگا کر کام کریں گے وہ اس کام کو پھولا کریں گے تو آپ ہمیشہ کامیاب رہنگے اور بلوں کی دعائیں بھی ملیں گے آپ کو جی بچوں ہمیں ہمیشہ سج بولنا چاہیے اگر ہم سج نہیں بولیں گے اور جھوٹا ساتھ دیں گے تو ہم سے ہمارا رہا نراز ہو جائے گا اور پھر کسی بھی کام میں ہمیں کامیاب رہنگے ہوگی اسی طرح دل لگا کر پڑھیں گے تو ہم ہمیشہ کامیاب رہنگے اور اگر ساتھوں کے ساتھ لڑائی چھکڑا نہیں کریں گے ان سے زنگی سے بات کریں گے تو ہم ہمیشہ کامیاب رہنگے اور ہمیں تب ہی بھی کسی بسیل کی کوئی بھریشانی نہیں ہوگی پیارے بچوں اس طرح وقت میں ابھی کے دادا جاننے ہوگی ہمیشہ کچھ خصوصیات کے بارے میں باتایا خصوصیات مطلب پوڑیوں کے بارے میں کیا ہے ابھی کے دادا جاننے ہیں ابھی کے پوڑیوں کے بارے میں کیا بتایا حسن کو کہ ڈی applying ہم سبہ صویرے اٹھنا بیٹا ایک اچھی آگت ہے ہم سب کو صوandel اٹھنا چاہی گی ہم صویرے اٹھیں گے تو ہماری صحت بھی اچھی ہوگی ہم تندرست رہیں گے تندرست کا مطلب تندرست کا مطلب جسم اور درست کا مطلب صحیح ٹھیک اچھا تو بیٹا اگر ہم صوosaursفری مہین اٹھیں گے تو ہمارا پورا دن خراب جائے گا سشتی میں جائے گا اور ہم صحت مندی نہیں رہیں گے تو بیٹا جو لوگ صبح صویری اٹھتے ہیں وہ صحت کے حوالے سے بہت کچھ ہوتے ہیں آپ نے بیٹا دادا جائیں گے کیا کہا کہ آج سبح صویری اٹھتا ہے نماز عدا کرتا ہے تو بیٹا الحمدلہ آپ کو تو پتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم پر پانچ وقت کی نماز برز ہے بچوں ہمیں رجانہ صویری اٹھتا نماز پڑھیں چاہیے نماز کرنے سے نماز کی ایک برزش ہے ایک ایک سرسائز ہے تو ہم کس سے بھی صحت مند رہیں گے پیارے بچوں آپ بھی روزانہ صویری اٹھتا ردش کیا کریں اور اللہ کا نام دیا کریں نماز کریں شاواز آپ نے دیکھا کہ آج جو ہے وہ دو صبح اٹھتے ہیں دادا جانگے تھا سیر کو بھی جاتا تھا کہاں سیر کو جاتا تھا باگ میں بیٹا جب صبح صویری اٹھتے ہیں تو صبح کی ہوا جو ہوتی ہے وہ بہت تر و تازہ ہوتی تر و تازہ اعنی فریش جو جسم کو اچھا کر دیتی ہے اور ہماری ذہن کو ہماری تماغ کو ہی تازہ کر دیتی ہے اس طرح ہمارا پورا دن بہت اچھا گزرتا ہے اور ہم تلو تازہ رہتے ہیں تو حسن نے جب یہ سنا تو حسن تو ہم خوش ہوا اور پھر وہ دادی جانگے پاس گیا دادی جانگے ابھی کیا کہا علی کے حوالے سے کیا بتایا حسن کو آئیے پک اس طرح اٹھتے ہیں دادی جان نے کہا علی جب بھی کسی سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے دیکھا بچوں یہ اچھے بچے کی ہووی ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کسی سے ملے تو بڑھ کر سب سے پہلے سلام کریں اور سلام کا جواب بھی دیں تو دیکھا سلام کرنا ایک اچھی عادت ہے اس سے بڑے تو خوش ہوتی ہیں اللہ تو خوش ہوتا ہے اور دعائیں ملتی ہیں پڑھو گی دادی جانگے ایک اور بات بھی بتائی کہ اگر کوئی سلام کرے تو جواب میں والیکم السلام بھی کہتا ہے یعنی کہ بیٹا آپ اگر کسی کو سلام کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو آپ کو فرض ہے کہ آپ اس کو دیا جواب میں والیکم السلام برحمت الگ وبرکاتو یا اس کی کہی بیٹا السلام علیکم برحمت الگ وبرکاتو اس کا مطلب ہے آپ پر سلام کی وہ کسی اللہ کی تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ جو آپ کو سلام کر رہا ہے آپ اس پر بھی سلام تھی دیجیں بیٹا اس کی جواب نہیں آپ کو بالی ومسلام برحمت اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے یعنی آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو شاباش بہت اچھی بچے ہیں آپ کو پیاری بچوں آپ کو پتہ تو ہے نا کہ ہم سے مسلمان ہیں اور مسلمان مسلمان آپ اس میں بھائی بھائی ہیں جب سے پہلے مسلمان جب ایک دوسری مسلمان سے ملتا ہے تو مسافہ کرتا ہے مسافہ کرنا ہاتھ میں گانا ہوتا ہے یعنی سلام کرنا جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ بہت اچھا بچہ کہناتا ہے شاباش جی اب آگے دیکھتے ہیں جب آگے بڑھتے ہیں ابو جان نے علی کے بارے میں کیا کہا ابو جان نے بتایا علی کے حوالے سے کہ علی جوہرہ بہت دوسروں کی مدد کرتا ہے کیارے بچوں ہمیں ہمیشہ بزرگوں اور اپنے بلوں کا احترام کرنا چاہیے ان کو عدد سے سلام کرنا چاہیے اور ان کی انصف کرنی چاہیے جیسے کہ علی ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے اور ضرورت مند کی مدد کرتا ہے دیٹا جو روز کا خرچہ ملتا تھا جی خرچ ملتا تھا وہ اسے پیسے بچا کر اپنی گردی میں ڈالتا تھا دیٹا دردہ دیکھیں میں آپ کو آج بتاتا ہوں گردہ دردہ کہتے ہیں ایک مرکی کا ایک ایسا خورٹ ہوتا ہے جسنا سے آج کو آپ کے پاس بہت سارے منی باکسیں ہوتے ہیں ہر طرح کے الگر طرح کے منی باکس آوے ہیں کوئی کسی طرح کا ہے کوئی کسی طرح کے منی باکسیں پیسے زمہ کرتے ہیں ہر کسی ملتا ہوتے ہیں بیٹا پہلے ایک ملتے کا گردہ آتا تھا اس میں لوگ بچے پیسے زمہ کرتے تھے تو علی بھی اس گندے میں اپنے پیسے زمہ کرتا تھا مہیت بہت اچھی یادت ہے بیٹا ہم سب کو چھوائیے کہ ہم اپنے جیت خرچ میں سے کچھ نہ کچھ پیسے ضرور جمہ کریں کیونکہ بچوں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ہی کام آ جائیں لیکن اگر آپ چاہے کسی اور کی بھی مدد کر سکتے ہیں اور یہ ایک اچھی عادت ہے جیسے کہ علی میں تھی علی ہمیشہ تو پیسے زمہ کرتا تھا اس سے ضرورت من کی مدد کیا کرتا تھا لوگ اس عادت سے بہت خوش تھے اس کی کہے نا بچوں اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے ایسے آپ اپنے رزالہ جیت خرچ میں سے سب اسے کچھ پیسے اگر تیسے ضرورت من کو دے دیں گے اللہ آپ کی آپ کو بہت سارے بہت سارا سواب دے گا سواب نہیں دے گا آنا بچوں اور آپ کا بیشمار آپ کا شمار بھی اچھے بچوں میں ہو جائے گا کیارے بچوں ہمیں ہمیشہ اپنے پروسیوں اور دوستوں کا بے خیال لکھنا چاہیے اپنے چیزیں بھی ترودر نہیں تکنے چاہیے بیٹی بیٹا آپ کو میں ابھی ایک اور بات دوں جو بچے اپنے چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کو صحیح جگہ پہ رکھیں گے جہاں سے اٹھاتے ہیں نہیں رکھیں گے ان بچوں کو کبھی بھی پریشانی کا سامنے نہیں کرنا پڑھتا کیا ہے اب جیسے آپ اپنے پڑھنے کے لیے کتاب بیگ میں سے نکالی اور پھر بیگ میں نہیں رکھی اب اب دوبارہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے اور آپ کو وہی رکھیں سامان کر ٹھیک ہے اب دوبارہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کو آپ سے وہ چیز وہی سے مل جائے علیمی یہ اچھی عادت تھی ان کی امی جان نے کیا بتایا حسن کو کہ علیمی اچھی عادت یہ بھی تھی کہ وہ جو چیز جہاں سے اٹھاتا تھا وہی رکھتا تھا وہ ادھر ادھر نہیں پھیکتا تھا ٹھیک ہے نا بچوں ادھر ادھر پھیکنا اچھا ضروری نہیں ایسی کہیں ڈال کر آجائیں کہیں ٹھیک کر آجائیں اس سے کیا ہوگا آپ کے پر روچی بھی پریشان ہوں گے آپ خود بھی پریشان ہوں گے اور آپ کا موحول صاحب اچھا نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان صفائی کا بھی خیال رکھیں کیونکہ پیارے بچوں صفائی تو نیف سے مان ہے نا آپ تو پتا ہے آپ کو تو بہت اچھی بچے ہیں آپ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ صفائی نیف سے مان ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے ہمیں اپنے چاہیے افادت کی صحیح سے کرنی چاہیے ہمیں اس طرح سے کرنی چاہیے کہ ہم اس کو جہاں سے اٹھائیں وہی پر رکھیں اچھا علی نے ایک اور اچھی عادت یہی تھی کہ علی جب کی کھانا کھانے سے پہلے جب کی کھانا کھانا شروع کر تو اس سے پہلے وہ ہاتھ دھوتا تھا جی بچوں ہاتھ دھنا اور بہت ضروری ہے جیسے کہ میں نے بھی آپ کو دھوٹے پہلے بتایا کہ ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے تو ہم صفائی کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو صاف کر کے سب سے پہلے جب ہم کھانا کھانے کیوں بیٹھیں تو ہمارے ہاتھوں کا صاف ہو جائے انہیں بہت ضروری ہے ہاتھ ہمارے اگر صاف نہیں ہوں گے تو چہتار یعنی کی بندگی ہمارے ساتھ ہوگی اور پھر ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور پھر دوسرے رہنے کے لیے ہمیں صفائی پر خاص خیال رکھنا ہوتا صفائی کا جی ہاتھ ہوتا تھا اور پھر بسم اللہ ہی رحمان رحیم پڑھ کر کھانا کھاتا تھا یعنی کہ بچوں دیکھیں اب میں آپ کو ایک بار بتا ہوں بسم اللہ ہی رحمان رحیم کا مطلب ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی حیال کرنے والا ہے دیکھیں دیکھیں ہم اللہ کے نام سے جو بھی کام شروع کرتے ہیں اس میں ہمیں برکت ہوتی ہے وہ کام ہمارا بہت اچھی طریقے سے ہوتا ہے تو جب اللہ تعالی کی برکت اس کام میں شامل نہیں ہوگی تو پھر ہم کیسے کام نام ہوں گے ہم کیسے صحت من ہوں گے ہم کیسے دردت کریں گے تو ہمیں چاہئے کہ ہم جب بھی جو کام بھی شروع کریں اس میں اللہ تعالی کی رحمت کو شامل کرنے برکت کو شامل کرنے اور وہ کیسے ہو سکتی ہے وہ ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام شروع کریں آپ بسم اللہ الرحمنی پہنین سے شروع کریں تاکہ اس کام میں آپ کے کام میں اللہ تالکی کر کر بھی شامی ہو جائے جی بچوں اور ہاتھ دھو کر اگر ہم کھانا کھائیں گے تو ہم شیطان سے بھی محکوز رہیں گے بچوں آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اور ہاتھ نہیں دھویں گے تو اس کھانے میں شیطان ہمارے ساتھ شامی ہو جائے گا اور وہ کھانا جو ہماری ہی ہوگا تو ہمارے پیٹے تو کچھ بھی نہیں گیا ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم رسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کھانا ختم کر لیں یعنی جب ہمارا کھانا ختم ہو جائے تو کھانے کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے الحمدللہ یعنی الحمدللہ کا مطلب کہ اللہ کا شکر عدا کرنا چاہیے الحمدللہ یعنی کہ یعنی کہ اللہ تمہیں جو ہمیں رزق دیا اس میں برکت دی اس میں ہمیں جو ہمیں ہمارے لئے کھانا ہمیں دیا اس میں برکت دی اللہ تیرا شکر ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہیں ہمیں کھانے کو دیا ٹھیک ہے نا بیٹ پچھو پیارے پچھو ہمیشہ اس پاتھ کو یاد رکھیے گا کہ کھانے کھانا شروع کرنے سے پہلے دیس لنگ رہے برکت رہی اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر عدا ضرور کیا کریں ایک اور بات جو کہ علی میں بہت جاتا ہوتی اور علی کی عملی نے بتائی حسن کو کہ علی جو تھے وہ کھانے پینے میں کھانے پینے کسی بھی چیز میں کوئی نقس نہیں نکالتے تھے نقس کا مطلب یہ تھا نقس کا مطلب ہے کوئی خرابی ٹھیک ہے جساں سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خرابی آپ اس طرح سے کہہ دیں خرابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کا من پسند کھانا نہیں بنا ٹھیک ہے نا آپ نے کہا مجھے تو یہ نہیں کھانا آپ نے اس میں نقس نکالنا شروع کر دی خرابی نکالنا شروع کر دی کہ دیکھیں یہ اس طرح سے نہیں بنا اس میں یہ خرابی ہے یہ مجھ اچھا نہیں رکھتا یہ برا ہے یہ صحیح ہے تو بیٹا کھانے میں نقس نہیں نکالنا چاہیے نقس نکالنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے نراز ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کھانا کم کر دیں گے کہیں گے یہ بچہ تو کھانے میں نقس نکال رہا ہے اس کو کھانا نہ دو اس کے پاس کھانا دے لو تو بچوں پیارے بچوں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو بیٹ بھر کے کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں جیسے کہ علی ہمیشہ بسم اللہ پڑھتا ہے اور اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے اور کھانے میں نقس بھی نہیں نکالتا پیارے بچوں تو اگر ہم کھانے پینے کے چیزوں میں کھانے پینے کے چیزوں کو برا بھلا پہیں گے یا گندہ پہیں گے تو اللہ ہم سے نناز ہو جائیں گے شاہ باش تو آئیے اس بات کا خیال رکھیں گا اچھا بچہ وہی ہوتا ہے جو اچھی عادتیں اپناتا ہے اور سب کی آنکھوں کا تارہ بن جاتا ہے سب کی آنکھوں کا تارہ کیسے بن سکتے ہیں کہ اچھی عادتوں کو اپنائیے اور اچھی عادتوں کو اپنائنے کے ساتھ ساتھ آپ ان پر عمل بھی کریں چیز ہے نا بچوں شاہ باش بچوں آپ نے دیکھا اس سبب کی لنکھانی میں نے کی اور اس کے بعد اس کی وضاحت بھی کریں میں امید کرتی ہوں کہ آپ ربونی اس سبب کا صحیح طریقے سے سمجھا ہوگا اور جو عدی کے اندر اچھی عادت ہیں وہ یقیناً آپ کے اندر بھی ہیں اور آپ اس پر عمل بھی کرتے ہوں گے تو کیا بچوں آج سے آپ مجھ سے وعدہ کیجئے یہ اہد کیجئے کہ آپ ان تمام عادتوں پر عمل کریں گے ان تمام عادتوں کو اپنائیں گے اور اچھی عادتوں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ان کے عمل بھی کریں گے پھر دیکھئے گا آپ سبب کیا آپ کو پتارہ بچ جائیں گے شاہ باش جی بچوں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور سبب کی مزاحت کے بعد اب پہرے میں کہیں سوال کی طرف بٹے ہیں پہرہ سوال ہے مندر در سے الفاظ کے معنی تہلی دیجئے میٹا اس کا سکرین شوٹ لے لیجئے شاہ باش آپ نے خیر کافی میں کرنا ہے بہت سکائی سے کرنا ہے اچھا چکے سپہر جو حلب سے وہ ہے بدولت آپ کی سکرین پر آرہا ہے الفاظ معنی تہلی ہے بدولت بدولت کا مطلب کی وجہ سے یعنی کسی کی وجہ سے آدت آدت کا مطلب بہت طریقہ طبیعت یعنی کہ آپ کی آپ کے اندر یہ طریقہ ہے آپ اس طریقے سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے دھام کر یعنی پکڑ کر کسی چیز کو پکڑ کر چلنا کسی چیز کو پکڑ کر بیٹھنا ٹھیک ہے دل لگا کر سبحچہ سے یعنی دھیان سے بہت اچھی طریقے سے کام کرنا پسندیدہ پسند کیا ہوا یعنی جو چیز آپ کو بہت پسند ہوتی ہے اس کو آپ پسند دیدہ یہ میرا پسند اعزاز جی بچو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اعزاز کا مطلب کیا ہوتا ہے عزت یعنی رتبہ مرتبہ یعنی آپ کو کسی چیز مرتبہ رکھا گیا آپ کو کوئی عزت دی گئی اعزاز جیسے علی کو اعزاز ملاتے چھتال بہترین تال بہترین تو اس پر ہی عزت ملاتے جی بہترین کا مطلب ہے بہت زیادہ اچھا یعنی بہت ہر چیز میں بہت اچھا بہترین اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز میں بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو اس کا سکریشورٹ لیجی اور یہ کام آپ بہت صفائی سے کرنا ہے آگے بڑھئیے سوال نمبر دو اس کا بھی آپ نے سکریشورٹ لینا ہے شابش سوالات کی ضباب تحیل کیجئے سوال نمبر ایک غور سے سنیئے اور اس کو سمجھئے علی کو سکول کی طرف سے کیا اعزاز دیا گیا رہا ہے جواب علی کو سکول کی طرف سے بہترین طالبی اعزاز دیا گیا کیا دیا گیا تھا اس کو کسی اس کا اعزاز ملا تھا بہترین طالبی ان کا یعنی کہ سب سے اچھا بچہ تھا اس کو اعزاز ملا سوال نمبر دو سوال نمبر دو آپ کی سامنے ہے علی صبح 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 اٹھنے کیا کرتا ہے سوال نمبر دو کیا ہے بچو علی صبح 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 اٹھنے کے بعد نماز عطا کرتا ہے نماز عطا کر دادا جان کے ساتھ راکھ کی سیر کے لئے جاتا ہے بیٹا آپ دیکھ باقی سیر کے جاتا ہے کون علی دادا کے ساتھ سوال نمبر تین ہے آپ کے سامنے علی کسی سے ملتے ہوئے کیا کہتا ہے بیٹا یہ بات آپ ہمیشہ یاد دکھیں کہ آپ جب بھی کسی ملتے ہوئے چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہو یا آپ سے بڑھا ہو آپ بھی خوب سے بڑھ کر اس سلام کرنا ہے اس کیا ہوتا ہے کیا خوش ہوتے ہیں علی کسی سے ملتے ہوئے کیا کہتا ہے جواب ہے علی جب کسی سے ملتا ہے تو اس سلام علیکم کہتا ہے شاب بیٹا شاب اشتویٰ نمبر چار ہے علی کھانا کھانے سے پہرے اور بعد کئی بات کو خیال جتا ہے جواب ہے علی کھانا کھانے سے کھانے پہرے کیا پڑھنا چاہیے شاب بیٹا پیس ملتا رحم 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 اور جب ہم کھانے 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 کے بعد کھانے چاہیے انہم دلی یعنی اللہ کا شکر عطا چاہیے شاب سوال نمبر پاچ کیا ہے عدی جماعت کے ساتھ کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے بیٹا بیٹا آپ لوگوں نے عریکن تر کتنی ساری خوبیاں ہیں وہ اپنی ساتھ کے ساتھ مجھوٹ رہتا ہے کسی سے لڑائی چکرہ رہی کرتا سب تی ساتھ نئی اور تیار سے بات کرتا ہے شاہوش بیٹا اس پر سکریم شوٹ لیجیے اور یہ کام بہت سفائی سے کرنا ہے شاہوش اب ہم اگلی سرگرمی کی طرف چاہ رہے ہیں اس سرگرمی کتاب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حرف جار کی تاریخ حرف جار کسی کہتے ہیں حرف جار آپ کی کتاب نے ایک ایک سرگرمی دی ہے اور وہ ہے اس حوالے سے حرف تاریخ میں آپ بتاتے چلوں جو کسی اسم کو پیو کے ساتھ ملائے حرف حرف میں مثال میں جسر میں پر نیچے اوپر میں ایک جمعہ آپ کو بتاتے ہوں جمعہ اس طریقے سے ہے کپڑے علماری میں رکھے ہوئے ہیں یا کپڑے علماری میں ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کہ یہ اسم اور فیل کو کیا چیز ملا رہی ہے میں ٹھیک ہے بچوں کوئی ہو پہ جائے یہ کام آپ نے اپنی کاپی میں کرنا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بہت حضاحت کے طور تعریف آپ بتائی ہے ٹھیک ہے آگے دکھتے لے اور اب اپنے کتاب کا سفحہ نمبر 52 کھول لیجئے تسکیر کو دیکھیں اور مددکار الفاظ کی مدد سے 5 جملے بنائیے جملے بناتے ہوئے یہ غرف جار کو سمالتے جیئے اب ہی میں نے پہ جار کے بات بتایا بیٹا غرف جار کون سے ہیں نے پر نیچھے اوپر یہ جملے جار ہیں اور ان غرف کی مدد سے آپ مدد جملے بنانے ہیں ٹھیک بچوں شاہ باش میں آپ کی اس میں مدد کرتی ہوں مثال کے طور پر آپ کے پاس جملے لکھا بھی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے سکرین پر تصویر آ رہی ہے اس میں مثال کیا دی رہی ہے کپڑے علماری میں 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 کپڑے 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 علماری میں کپڑے علماری میں اسی طرح آپ یہ پہلا لفظ لی تکیہ تکیہ کہاں سا ہے تکیہ کہاں پر بستر پر تو آپ جمع کیا بنائیں گی تکیہ بستر پر اس میں عرفے جار آپ کون سا لیں گے پر عرفے جار یعنی پر کی مدد سے آپ یہ جمعہ بنائیں گے تکیہ بستر پر ہے یا تکہ ہوا ہے ٹھیکے بیٹا شاہ باش کچھے بچے ہیں آپ لوگ اگر اس پہ آئیے وہ ہے تصویر بیٹا تو تصویر نظر آ رہی ہے شاہ باش تصویر وہاں پر ہے دیوار پر تو آپ جمعہ کس طریقے سے بنائیں گے تصویر دیوار پر لگی ہوئی ہے چیہ بیٹا اس میں عرفے جار آپ نے کیا سمار کیا پر شاہ باش اب آپ دیکھیں پرش اب دیکھیں ہم اگر فرش جمعہ بناتے ہیں تو فرش پر کالی بچھا ہوا ہے ٹھیک ہے بیٹا شاہ باش پیارے بچوں آپ نے اپنی یہ سگر بھی مکمل کرنی ہے گھر کی کام بٹھتے ہیں انہوں کے کام میں آپ پہر سوال ہے اپنی پانچ اچھی عادات دیکھئے ارے باہ یہ بہت اچھ سوال ہے اب ہم نے کتنی ساری عادات پڑی جانا بشمار عادات ہیں اچھی عادات ہیں اور یقینا آپ کے اندر بھی ہوں گی پیارے بچوں آپ نے اپنی پانچ عادات یہاں لکھنی ہے اور یہ کام آپ بہت صفائی سے اپنی فیئر کوپی میں کرنا ہے بہت اچھے سے شاہ باش اس کا سکرن شورٹ کوسائن کوسائن نے دیئے سلطل جواب کو ضد کر آپ نے خالی جگہ بھنی ہے ٹھیک ہے منتخب کرتی تو آپ پس تہہرہ جو ہے وہ کیا ہے علی اور حسن بہت اچھے ڈیش تھے کیا تھے بھائی رشتے دار دوست آپ نے ابھی سواق میں پڑھا ہے پیارے بچوں تو آپ نمبر ٹیم پر آجائی علی کے اچھے آداد کے بارے مستاد اور اچھے ڈیش نے پوچھا کس میں پوچھا تھا حسن یا آمیر میں شاکت سکر شوٹ لیں جلزی سے آگے پڑھے علی ڈیش کا کہنا مان مانتا تھا جس کہنا مانتا تھا بڑوں کا چوٹوں اور دوستوں کا علی ڈیش میں پیسے جمع کرتا تھا کس میں علماری میں یا پرس میں میں آپ بتایا تھا سبت میں کیوں پیسے کہاں زمع کرتا تھا علی ضرورت مندی ڈیش کرتا ہے عزت مدد یا خودرت آپ بھی اچھے ڈیش اپنائیے بیٹا کیا آپ آئیے آپ کے سامنے آرہا آدات خوش کرمائش نمبر اگلی پر آجائیے بہن بھائیوں کے ساتھ بات کریں کسے محبت سے غصے سے یا شرم نگی سے جی بچوں اس کا بھی سکری شوٹ لیں اور یہ تمام کم پی پی میں کرنا ہے اپنی ڈیش دن ہوتے ہیں تین پیارے بچوں بیری گو جی آپ کو پتہ ہے آپ کی سب پچھ آتا ہے شاہ باش دیگر خاری جگہوں پر دلست جواب سے پھول دیش اپنی پانچ اچھی آدات کے بارے ملی کیا آپ بھر کام ہے اور آپ میں بہت سفائی سے کرنا ہے میرے پتہ ہے آپ کو بہت اچھا کام کرتے ہیں اچھی بہت اچھی اچھی کچھ 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 بچوں اگلی کلاس میں کیا پڑھیں گے آپ ہم اگلی کلاس کے بارے بات دوں کہ پہلو بچوں اب ہم اگلی کلاس میں گرائی مر کے ہم پڑھیں گے جو ہیں انشا پتہ ہم اگل اس کے حوالے سے پڑھتے رہی گا آگی کلاس میں اس کی بزاہت کریں گے ھائنک یو اللہ حافظ